کان کا وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہے اگر کہیں شریعت یہ اعتباع نہیں ہو رہی تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا پیر وہی قابل تقلید ہے قابل بیت ہے جو شریعت کے تابع ہے اگر کوئی شریعت کا باغی ہے تو وہ قابل تقلید نہیں ہوگا وہ ہمارے لئے معتبر نہیں ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ ضروری شریعت 감طعہ کی بابندی ہے لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں کے کس سے کہانیاں سنائی جاتی ہیں یہ کان کہوں میں اور تصورت میں جو ہے بدددئی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں یہاں تو قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں بھئی تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم تمہیں بتائیں گے کہ اپنے اقابر کی تعلیمات کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث بہت ہے سنانے کے لیے الحمدللہ ہمارے اقابر نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بزار گرم نہیں کیا بلکہ ان کا ایک ایک اقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے الحمدللہ لوگ کہتے ہیں مزارات پہ سجدے کرتے ہیں لوگ پاک بطن میں جا کر سجدے کرتے ہیں ہم نے بتایا کہ بھئی الحمدللہ شریعت وہی طریقت وہی معتبر ہے جو شریعت کے دابے ہے اگر تم نے کئی جاہلوں پہ دیکھا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آؤ پاک بطن میں دیکھو یہاں قبروں کو سجدے نہیں ہوتے بلکہ جس نے کبھی سجدے نہیں کیے وہ یہاں آنکہ اللہ کو سجدے کرتا ہے یہاں آنکہ اللہ کو سجدے کرتا ہے کہاں مزارات پہ تم قبروں کو سجدے کرتے ہو میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کا سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام ہے اور سجدہ عبادت کفر شرک ہے کسی کو بھی اللہ کا سوا تم کہتے ہو کہ ہم ہاں پاک بطن میں سجدے کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم تاتا صاحب پہ سجدے کرتے ہیں قبروں پہ ارے ہم سے تو اگر کوئی یہ بھی پوچھے کہ بتاؤ مدینہ پاک میں جا کے حضور کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو ہمارا جواب ہوگا شریعت محمدی میں وہ سجدہ کرنا حرام ہوگا یہاں خانکہوں میں اللہ کو سجدہ کرنے کی تلقیل کی جاتی ہے تم تو ہو ہی تکبیری لوگ تمہیں کیا بتا کہ خالقہ کیا ہے آؤ ذرا دیکھو بابا فرید کو آؤ ذرا دیکھو خاجہ مہین الدین چشتی کو آؤ ذرا دیکھو داتا علیہ جویری کو جب یہ ان جگہوں پہ آئے نا تو لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے آج اگر ادھر لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سہرہ جاتا ہے ان بزرگان دین کے سر پہ یہ سہرہ ان بزرگان دین کے سر پہ جاتا ہے الحمدللہ ہمیں ان بزرگان دین نے شرک سے نفرت سکائی ہے جب اکبر کے بعد دربار میں بڑے بڑے لوگ اس کے آگے سجدے میں گرے تھے اور بڑے بڑے لوگ مسلیت کا شکار ہو کر جو کہ چھپتے اگر کسی نے یہ آواز لگائی کہ اللہ کے سواق کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا تو وہ مجددل پیسانی نے لگائی ان خانقہوں سے شریعت کا درد دیا جاتا ہے ان خانقہوں میں آو بابا پرید کے مزار پہ آو تمہیں یہاں دیکھنے میں نظر آئے گا جس میں کبھی نماز نہیں پڑی ہوگی وہ تمہیں یہاں مسجد میں نماز پڑھتا نظر آئے گا تمہیں بابا پرید کے مزار پہ سارا وقت ذکر اللہ نظر آئے گا یہاں پر آو تمہیں یہاں قرآن کی تلاوت نظر آئے گی یہاں پر آو تمہیں تبلیغ دین نظر آئے گی یہاں پر آو تمہیں حدیث نظر آئے گا ان خانقہوں میں آو تمہیں پپ والے لپ والے بنتے نظر آئے گے ان خانقہوں میں آو تمہیں دنیا والے دین پر چلتے نظر آئے گے ان خانقہوں کا مقصد یہ ہے اگر خواجہ مہین الدین چشتی برے صغیر میں نہ آتے نہ اگر احمد سرہندی برے صغیر میں نہ آتے نہ اگر داتا علی حجویری برے صغیر میں نہ آتے نہ اگر بابا فرید برے صغیر میں نہ آتے نہ تو آج تم اللہ اللہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے ہیں اگر آج تم اللہ اللہ کر رہے ہو تو تمہاری نسل مفروض ہے داتا علی حجویری اور بابا فرید مصروض گنج شکر کی یہ لوگ یہاں دین لے کے آئے ہیں یہ لوگ یہاں دین لے کے آئے ہیں